ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم 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 وَحَلَ الْعُقْدَةً مِّنْ لِسْحَانِيَ اَفْقَهُمْ قَوْلِ اما بعد فقط قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَالسَّلَّمْ قُلْ عَلَيْنِ بَاقِيَتُنْ يَعْمَ الْقِيَامَدْ إِلَّا عَلَيْنُ بَقَدْ عَلَى الْحُسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ خالقِ کائنات بحقِ محمد وعالِ محمد تُسَانْ تمام مومنین ومومن آدھا اس پاک مجلس سے ٹور آیا قبول فرمائی بانیانِ مجلس میرے عزیزان حسدبات راندی صفِ ماتم آجدی محنت نوکری ازاداری آلِ محمد دربال قبول انہ دے مرحومین خالق مغفرت فرمائی اور انہ دے رزق و مال خالق برکت عطا فرمائی قیامت دے دن آکم الحاکمین بے نیاز بادشاہ ہر مومن نو لوائِ حمدی چھان نصیب کر مریعِ حسین حسین کر دے اور اٹھی بیئے علی علی کر اے دعا مگیندیاں اٹھائٹھ سال ہو گئے لَقْ حمدِ نُس بے نیاز خالق دے جس میں ناچیز نوں مظلومِ کربلا دی ذاکریت بوں لمبا عرضہ عطا فرمائی اتنا لمبا عرضہ کئی مداخان نو نہیں ملیا نا متقدمین نا متاخرین جتنا بہن بھرامہ میں نو عطا کے وڑیاں دعائیں تے پاکان دی کرم نوازی نال تے محرم میں اٹھائٹھ محرمہ پڑ بیٹھا اٹھائٹھ سال ہو گئے تہرہ دے چاندی نوکری ہے باقال آغا لال بادشاہ دے کئی اتنا لمبا عرضہ کئی سوال کی تا کئی اتنا لمبا عرضہ ایس دی ذاکریت کوئی فرق نہیں آیا ایس دی صحیحت ایس کوئی فرق نہیں آیا ایس دی مانگ ایس کوئی فرق نہیں آیا وجہ کے انہاں فرمایا مظلوم دی نوکری بے داگ کی تیسا اور اے گل میں انشاءاللہ برطرے ممبر آکھ سگنام اچھی آواز نال کہ میں نوکری اس مظلوم دی بے داگ کی تیسا میں اس زاکری دی پاکیزہ چادر پہ کئی پلیچ چھڑک نہیں پوانے ایہ تو انہاں نہیں لجبالی ہے ورنہ چھاہتی تال دا پندہ تا گھر کھٹ تروڑاں جو کہوں دا تے میں روز مجلسہ پڑھ لیا تاہی تا مجلد حسین اچھی آواز نال دا دونا یہ عقیدت صحیح ہوئے تا حسین دا موہب بڑھ را نہیں ہوں دے پڑھ لانہوں نے کافی لوگ ہیں ایس وات دے میں چونکہ میری زندگی دا دیر حصہ مظلوم دے مسائب پڑھ رچ کدھ لیا فضائلان دا وقت نہیں ہے میرے عزیز مداخان نولا چونکہ میرا ہم سن تا کوئی نہیں آخری میرا ہم زمان آخا دے مسائن شاہ وہ بھی ٹورگر باقی سب میرے عزیز ہیں ہم زمان آ جانتا ہی کوئی نہیں میرا کوئی ہن تا چھوٹے ہیں مداخان شاہ بھی میرے کوئی چھوٹا با اے بھین پھراما دی لجفا لیے دی حالا ہن کو دا میں در دو دو پروگرامی روز آن دے اے انہاں دی کرام نواز مسائب دا جو مجھے پڑھنا دے بات میرے بہن سارے مولا دے مداخان بیٹھن اپنے اپنے وقتیں پڑھن میں واقعاتی مسائب دا موجد پڑھنا اپنی زندگی تاریخی مسائب گی ہم دے ہیں گریزی مسائب واقعاتی مسائب دا موجد میں آیاں اس داچری دنیا سے ایک واقعہ ہے بہت دردناک مسائب دا جڑا اس مقدس امام بارگاہ پڑھنا چانا چار پنچ منٹ اس دی تمہیدے دو دوبار ترائے وین وہ پڑھ کے دے میں دعا دے دے سا مولا دے ایک صحابی ہے اے تو تسی سارے جاندے ہو کہ ایجیڑا توڑا رومنہ ہے مظلوم دے خامے میری قوم دے باری جاندے ہیں کہ اے سنہ دے جناب سجاد ہے باپے دے رومنہ دیاں بنی آدھا اس میرے چوتھے امام رکھیاں تو آڑا دا بھلوئے مظلوم دے ہو سبا شام مجالس ہو رہی ہیں لیکن دا ہنو تو ہنو کچھ موتاجی ہون دی ہے کہ رومن دا کوئی ثواب بنے کوئی ذاکر وین پڑے کوئی دوڑا پڑے تاں رون آندا ہے تے میرے شریف آؤ تو آڑا چوتھا امام یہ جنار ہوندا داوکر نو فرمائنا آنا میں نو پانی پیوا تے او پیالے پانی لائیا ویا تے پہلے ہاتھ تے رکھ کے پانی دے رویے دے راندے کافی دیر جیسے پانی ہوتھانا لگ گیا تے تھڑھ مسوس ہو گیا ایک ویری پیالہ پچھنا اٹھا کے تے آدھیان ہائے ہو میرا تسہ بابا بلا ہونے بلا ہونے میری زندگی گزریے پہلی پہلی مجلس میں اٹھتری دے سان انیس سو اٹھونجے چاند پڑھی آئی کبرستان کی مجلس ہوئی آئی باوے مندور دینزارہ کرائی آئی اٹھونجہ دے جو تو میری پتہ ہے میری قوم نو میں کوئی بات نہ کر داوز زاہد البتہ آپ نے ایک دعا واجب سمجھے نا پرانا نوکرہ مظلوم دا وہ دعا میں مانگنا ہونے مانگ دا پہا کہ جیڑے اس دورے سن کے مظلومہ دی داستان رون دے ہو میری دعائیں اللہ توانو اپنے غمہ تو محفوظ رکھے اے سننا تے سجادے مولا دے سامنے قصائی پہارو نائن زبا کر دے ایک دیڑے ڈٹھانے یا یا کسائی لیکے بیندہ پیا بکرا تے چھوڑی بس وے دے گئے سارا یوں رو دے گئے بات کسائیاں معمول پڑھائے ہو یوں دا پہلے پندہ بھیجیں دے ہیں مجھوں وے کھاؤ مولا سجاد پاہر دے رہے دے تا نہیں بیٹھیں بیٹھیں میں نا دا اتھو نائن لگ دے گا پانی پیندیاں دوندیاں ہیں بازار کرینہ ہیں ایک میری جناب محمد باکر عرض کیتی بابا کچھ رون گھٹا ہے فرمایا میرا پودر اکھی اپو منظر ہٹے تک رون رکھے بابا ایک تجویر سوچیں کہ انہیں جو کچھ رون گھٹ منجے ہیں بہت بڑی انتظار اس بیٹھے ہو میں بلکل ہکمنٹ ہوئی سایا نہیں کرنا بابا کچھ رون گھٹ ایک تجویر سوچیں کہ انہیں جو دوڑا کچھ رون گھٹ منجے ہیں دس میرا پودر کیلی تجویر بابا دس چھک نہیں دس بابا کہیں کہیں لے بازار لگے گئے کر شریفہ بازار دا نام آیا تے رات باد ہے بھئی پر میں دن پودر مجھ تھے تا ہکو بازار موڑے تم وہ سے کہے چھوٹا ہاؤں ہاؤں تا نال جدہ پھوپیں آتے بھینہ نال کدھی اوس بازار کدھی اوس گلی کدھی اوس دربار منحال ایک صحابی بس موک کئی بات میں وین جڑے دو کریتا اوہ میں کھل ہو کے پڑھتا اگرچہ میں بھائی کے ساہی جنگی قدینا پڑھ جاؤں پر ہون سن میرا نہیں رہ گیا زیادہ دیر کھلو نہ سکتا کہ صحابی منحال مولا امام سجاد علیہ السلام آپ ہی میں کوشش کرے نہ اپنے عزیزن ہی دھیندو نا کہ کئی معصوم دن نا چاہیو تو علیہ السلام بھائے بھائے اگر تینانو القابانا عزیاد کرو مستوران دینا پاک سین مسافرہ سام چھوٹی معصومہ اے لکا بیندو شیعہ کون دا کیلہ بھائے جسو نہیں پتا لگدو کیونکہ نائنان دا چاہیو بنی ہے تو حکم عزیزن علیہ السلام واجئے ہو کیونکہ سرکار دا فرمان ہے اب خلو ناس منلم یسلے علینا سب تُم بڈا بخیلے ہو بندہ کہ ساڑا نا آوے تے علیہ السلام نہ آکھے اس وقت دے لکا ضروری ہے اے منحال صحابی ہے میرے آقادہ تے بہن نیک صحابی ہے اے وقت اکساران پاندہ امام دے کھول مسئلہ مسائل پوچھتا آج جو آیا ہے نا آج مسئلہ نہیں پوچھنے آج اپنے ذاتی سوال کرنا جھگتہ ترین آج امام محسوس نہ کرے پھر میں نے نہیں پوچھ کہتا ہے کئی ماری گلتہ نہیں کرنی ہی ٹھموں کر کے آج مولاد فانو ڈھیر تکلیف کیتے ہوئی ہے ڈھے تکلیف کیتے ہوئی ہے ہون دو مید پڑھنا ہوں ٹھو می کھل ہو کے پڑھنا ہوں مولاد کرو کرے اپنے تکلیف کیتے ہوئی ہے ہوں وڈی انتداری سبے ٹھو ڈھیر تکلیف کیتے ہوئی ہے یہ دیو اس ہوتا بھی کوئی نہیں شدہ امام دے کلوے روایت پہ پڑھنا کہ میری ویسے بھی احتیاط ہوں دی جو معصوم تے جھوٹ بولن نال واجب روزہ باتیں رو گئے تھے یہ فقہ جعفریہ تھا اس وقت احتیاط کرنا کوئی کچھ پڑھنا جڑا کچھ کتاب اس پڑھنا جھوٹ تو بڑا احتیاط کرنا مولا ڈھیر تکلیف کتے ہوئی آئی اگر اتا ہمیں دے بیٹھے آئیں یہ ٹھموں کر کے فرمائیں دے شام 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 ترائی ویر ترائی ویری امام فرمائے شام منحال دست بستاز کردائی آقا تو ہڑا بابت کربلا شہید ہویا تو ہڑے بھرائی کربلا شہید ہوئے تو ہڑے چاچے بھی کربلا شہید ہوئے مائمان صحابی اس سارے کربلا شہید ہوئے تے مولا رون دے شام دے نا تھا فرمائے دن میں نحال میں نو ساریاں موتاں سے لے بھول گئیاں جہ دان ستاں گھنٹیں توپاد یزید سر چایا تے نشیریاں کھینال سجے کھبے وے کیا دا کہ جے گئی باغی دی پھنے فرمائے دن میرا جگر پھٹ گیا تے میں کیا ہو میرا اللہ میری پھپی دباب ناری کدینا ہی بھولی اس مقام تے وقت امام پہ فرمائے دن میں نحال میں تھے در پال دو قیامتان آئین شاہ میں چھے دو قیامتان جڑیاں میں بری جلت نال پر داشت کی تھی میں نحالہ دہائے مولاد سیزو فرمائے دن ہاں تومی سون کہ جتھو تک پہنچیں ایک گل سنائیں میرے ہم محبہ نویں دست ہیں ساڑیاں شیعانوں ہی دست ہیں جو وہ بھی سون کے عبادت کر فرمائے دن پہلی قیامت چوانے محمد راں در دربار یزیدہ وردن پنجاہ و شش مسطور در سنوائد مقیدہ جدا دربارج گیا میری چھمنجہ مسطور ایک رسیج قیدہ اللہ اکبر اے دانت ہیں لگو رسیاں کمیں بدھیوں ہیاں مستاری زندگی سخت مصاب نہیں پڑے سوانے سیانے لوگ بیٹھے ہو رسیاں کی جدتیوں ہیاں چو جاک نرسید پنجاہ و پنی نرسیدن رسیاں کی وجہ دانگے بدھیوں ہیاں ایک نوبانہ پوے آ تا پچھ منجا نوبانہ پوندہ ایک نوٹھیوں نے پوے آ تا پچھ منجا نوٹھیوں نے پوندہ بلا ہونے ہیں دوئی قیامت چوانے محمد راہ در دربار یزیدہ بردن دختر یزید برگو دے یزید نسید جدہ دربارج گیاں یزیدی تھی پیو دی چھوڑی اچ بیٹھی چم سالاں دی بچی ریش میں جب آس پایا ہویاں تیر دیکھر ہوتے ہیں نچ دے دے دھول پا مگ دے ہیں یزید دی فتح دے او بیٹھی بیٹھی دی ہے اینو یہ پتہ کوئی نہیں یو مریوانا لاکانے بس پی میرے ابو نو فتح ہوئی بہت دیر دو بعد چون نظر کرد برد اختر حسین ایدی توردیوں ای نظر حسین دی دیتے پائے گئی او غیرت منڈا ہو تا دا 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 دی رہی بگر نظرہ نشو ہوتر آئیاں بیٹھی اودائی رہی ہے ہاتھ پہ ہوتا چھکیا ہاتھ نو چکیا دیا یا عباد اوناکی بے صغیرت الاسیرہ بابا میں نے کی قیدے نو ملنا چانی ہم لہی نا دے او قیدے ہیں تو شازہ دیا پہ ہوتا ہے کہا دیا بھائی میں نو قتل چکر تائی میں مرسا میں نو بہوں پیاری پہ لگ دیا اے دی بھولی جی شکر ہے اے دیا کننا نال خون کیوں لگ دا ہو گیا اے دیا بالا نمزہ قید کوئی نہیں کریں دا میں ملنا ہی ملنا ہی بسمی اللہ ایک دوار حضرت مجلہ تک مانگنا آپ انہوں نے واجب سمجھیں ماں پرانا ہنو کرا پہویں ہنگ دا پہاں جیڑے اس دورے سن کے رون دے ہو شاہ اللہ اپنا غمہ تو محفوظ رہو جیسے بچیاں کہنے کہ میں مار ہی چھوڑے تائیں میں اس قیدے نو ورسا ہوں اسے ملون مجبور ہو گیا تو ہنو کرنا دا تو ہنو زید پہی کریں نہیں ون مل لیکن اسے نکی کہے جا انہوں مل لہے ہیں کسے وڈی بی بی تھی رہنا مجھے ہیں آتی ہے میں ہور کے جائیں مجھے نہیں کوئی نہیں میں دوار پیاری پہی لگ دیئے میں اسے نو مل سا یہ تختولت تھی یہ شریفوں کے وجہ وقتوں سے جدہ کنیز دی تھی تخت و لہن دی پہی ہو سی تو کائنات دیاں شہزادیاں بیدیاں کھلیوں آہ صدی آئیے معصومہ دیکھ گئے کلائیں ہور دے نہیں گئی صدی معصومہ دے کھوان کھلو دی ہوں دی تک صدی معنی ہے اب ٹھول hasn ہو تک صدی مع صدی رہی واقع ہور دی ہے جو رحمتا ست جت ساس ستسکت حسن » جیسے ہیں؟ یا دیئے گلو بندن تنا بم دختر ویلا ساڑھے گلے تا تیرے پیورسیاں فوا چھو چاہاں گلو بند پاند موقع ہی نہیں ملے موقع ہی نہیں اس پائے میں آئے کرنا دے چاہاں یمنی دور رزید بھی تھی دو وینڈ بھو رہے میری مجبوری ہی ہر وینڈ دو باد میں رکنا شای کردہ بھی یا کردہ بھی یا چونکہ اوٹا کدنی جیلی پانچ پانچ منٹ دیکھ کرنے ساروں دی آئی اس اپنے آئے کرنا دے چاہاں یمنی دور اتھے ہاتھ رکھیا سا دوران دوتے تے اتھو ماسومہ دے رٹھت دو رہے درکوشن مانی یمنی تو دیگا تے اتھے کہنے میرے کرنا دے چاہاں یمنی دور سونے پر لگ دین اپنے پیو نمکیاں بنوا دے ریا اس اے ماسومہ نے پیو دے سر در نٹھا دے بے کیا دی دور دادا اب ہم یومل آئی دا جیڑے دور توں پائی کھنیے بابی ایدہ لے دہار پواہ پھر جوڑی دور اچپرالی بھینڈ ملی آئی ایک مہن ملی آئی تے اتھے کہنے دور دور اچپرالی بھینڈ ملی آئی دہار پواہیاں اسے پیو دے ہٹھت پیو دو دیگاں دے تو تا را دیگا ہمیں یمنی چھوں ملکیاں تے کہہ دیں دیا دیگے میرے دور سائی را دیگے او سلائیم تو نہ پوچ انہیں مل آ دے تلید رکھ تے کہیں سینانے بندے تو ایک خوائیو جنہ دل رات لگیو یہ تے میں غریب دے جر دلم دےنا اللہ میرا مائے دروہیاں دے دی رہیم آخری بات کوئی بھول نہیں پیاس نہ سینڈے گلبائیں چاپائیں پائیں پا کے آدھی کہہ دیں تو میری سہیلی بڑھائیں تو میں نے بہت پیاری پہ لگ نہیں کہ میں ابو کو لیتے کیل چھڑھوئے نہیں کہ تو میرے نال محلس جور اتھے میرے سونے سونے کپڑے پہ جنہوں جیڑا پساندہ ہوئے تو پا میں سینڈے ٹھموں کر کے آدھی کنیزہ دے کپڑے پاونے ساڑی توہین ہے شریفوں جدہ کنیزہ دنا ماہ یادی ایسی دوڑیاں کنیزہ شہنا دیئے تو ہندانی دینوں جدہ ماہ دانا سونے دا دیئے میں تا ہندانی دینیاں اللہ دینا دے داشتوں کہنی دینے شہنا دیئے موس غریب اس سینڈی دینیاں جنہوں جیڑے پہو سلم نال مرہ اللہ اللہ